آج ہم منی سے ریلیٹڈ ایڈیمز دیکھیں گے ہمارا پہلا ایڈیم ہے کیش کاؤ کیش کاؤ مسلسل انکم یا پروفٹ دینے والا بزنس یا کوئی چیز ریلیٹڈ سینٹنس ہے سپیس ایکس is a cash cow for ایلان مسک آپ جانتے ہیں ایلان مسک ایک بہت امیر آدمی ہے اور سپیس ایکس اس کی ایک کمپنی ہے جو سپیس میں راکرز وغیرہ بیٹھتے ہیں تو اس کو مسلسل پروفٹ دینے والا بزنس ہے یعنی موازنے یا کمپیریزن میں برابر ہونا جب آپ دو چیزوں کا کمپیریزن کریں گے تو وہ ویلیو میں برابر ہوں تو ہم اس سچویشن میں یوز کریں گے ڈالر فر ڈالر جو اس نے نیا گھر خریدا وہ ویلیو میں ایک برابر ڈیل تھی نیکس ایڈیم ہے یعنی ایسی اماؤنٹ منی جس کو کمانے کے لیے آپ کو کوئی مشکل نہ ہو ایسی منی آفن گوز ویسٹ ایسی وی کہ جو پیسہ آپ آسانی سے کماتے ہیں وہ اکثر آسانی سے زائع بھی چلا جاتا ہے نیکس ایڈیم ہے فرنٹ منی وہ ایڈوانس رکم یا منی جو کوئی چیز خریدنے کے لیے دی جاتی ہے کہ وہ ایڈوانس رکم بھی جمع نہ کر سکا گھر یا پلوٹ خریدنے کے لیے نیکس ایڈیم ہش منی ہش منی ایسی رکم جو کسی کو چپ کروانے کے لیے دی جائے ریلیٹڈ سینٹنس ہے کہ جو مجرم تھا اس نے ایک جرم کی شہادت کو دبانے کے لیے ایک بہت زیادہ ہش منی ادا کی نیکس ایڈیم ہے منی ٹاکس ہم عام طور پر بھی کہتے ہیں کہ پیسہ بولتا ہے تو یہ وہی چیز ہے منی ٹاکس ریلیٹڈ سینٹنس ہے انیسی رکم جو مجرم تھا کہ سرمایہ داری نظام میں صرف پیسہ بولتا ہے اگر ہم یہ کہنا ہو کہ انسان کی ویلیو کم ہے اور پیسے کی ویلیو زیادہ ہے تو اس ایمپریشن کے لیے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں منی ٹاکس نیکس ایڈیم ہے سٹنکنگ رچ سٹنکنگ رچ سٹنک کرنا یعنی بو آتی ہے جب آپ کو کسی چیز سے کوئی بو آ رہی ہو تو آپ کہیں گے سٹنکنگ رچ سے مراد ہے ایسا شخص جس سے پیسے کی بو آئے سٹنکنگ رچ کے طور پر کہلایا جانا ایک گالی ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص امیر ہو اور اس کو سٹنکنگ رچ کہا جائے نیکس ایڈیم ہے چھوٹی رقم کہ آپ ایک چھوٹی رقم سے ان دنوں اچھا بزنس شروع نہیں کر سکتے نیکس ایڈیم ہے کہ وہ پراپرٹی کی قیمتیں بھڑ جانے کی وجہ سے اچانک امیر ہو گیا ہمارا نیکس ایڈیم ہے بہترین انویسمنٹ کرنا لیٹڈ سینٹنس ہے جب آپ ایک چھوٹی رقم سے اندار ہے جب آپ اپنی انویسمنٹ کو بہترین طریقے سے یوز کرتے ہیں تب ہی آپ کا بزنس فلرش کرتا ہے نیکس ایڈیم ہے یہ ایک ایسی رقم یا منی ہوتی ہے جو فیور لینے کے لیے دی جاتی ہے کہ جو کیک بیکس ہوتی ہیں وہ مشکل ڈیلز کو بھی ایزی بنا دیتی ہیں نیکس ایڈیم ہے ایسی رقم جو انٹرٹینمنٹ کے لیے ضائع کی جائے جو ایاشی وغیرہ کے لیے ضائع کی جائے تو ایسی رقم کو ہم میڈ منی کہیں گے کہ امیر آدمی اپنے پلئیرز کے لیے خوشیوں کے لیے میڈ منی کا استعمال کرتے ہیں نیکس ایڈیم ہے اچانک بہت سارا پیسہ بنا لینا اس نے لٹری جیت کر اچانک بہت سارا پیسہ بنا لیا نیکس ایڈیم ہے اون دی منی کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کے من آف میچ کا آئیڈیا بلکل درست تھا میچ ہو رہا تھا اور اس نے گیس کیا کہ فلاں پلئیر مین آف دی میچ ہوگا اور وہ اس کا گیس بلکل ٹھیک تھا تو ہم کہیں گے کہ نیکس ایڈیم کلر آف دی منی کلر آف دی منی یہ ہم اس رقم یا منی کے لیے استعمال کرتے ہیں جو آویلیبل ہو جو آپ کے فوری طور پر آویلیبل ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ دیکھو اس کے پاس پیسہ کتنا ہے یہ نہ دیکھو کہ وہ دکھتا کیسا ہے کسی کو رشوت دے کر منانا کہ وہ اپنی دولت سے کسی کو بھی آسانی سے رشوت دے کر منا سکتا تھا ایسا شخص جو بہت زیادہ پیسہ کماتا ہے کہ جو لوگ پیسہ کماتے ہیں وہ اپنا وقت ضائع کرنے پر یقین نہیں رکھتے کسی کی unlimited funding کرنا یعنی کسی پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا related sentence ہے کہ امیر آدمی اس کے لیوش لائف سٹائل کی وجہ تھی یعنی وہ اس کا بلانک چیک تھا نیکس ایڈیم ہے کہ اپنا سارا پیسہ استعمال کر لینا break the bank جتنی money بھی آپ کے پاس available ہے وہ آپ ساری استعمال کر لیں کسی project میں یا business میں تو ہم کہیں گے آپ نے bank break کر دیا wise investors do not break the bank for a single project کہ جو اکل مند investors ہوتے ہیں وہ اپنا سارا پیسہ ایک project میں استعمال نہیں کرتے نیکس ایڈیم ہے dollar for donuts dollar for donuts یہ ہم کسی ایسی situation میں use کرتے ہیں جہاں پہ کوئی چیز یقین نہیں ہو یقین نہیں ہو he was trying to start a dollar for donuts business he was trying to start a dollar for donuts business کہ وہ کوئی ایسا business start کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں profits وغیرہ یقین نہیں ہو نیکس ایڈیم ہے close fisted close fisted conjuice close fisted یعنی مٹھی بند کر کے رکھنا ایک close fisted person does not enjoy spending a close fisted person does not enjoy spending کہ کجوس شخص پیچھا خرچ نہیں کرتا نیکس ایڈیم ہے square accounts square accounts لین دین برابر کرنا لین دین برابر کرنا borrower had already squared his accounts borrower had already squared his accounts یعنی کرز لینے والا شخص پہلے ہی اپنا لین دین برابر کر چکا تھا نیکس ایڈیم ہے pennies from heaven pennies from heaven ایسی رقم جس کی توقع نہ ہو ایسی رقم جس کی توقع نہ ہو sudden bonus proved pennies from heaven for him sudden bonus proved pennies from heaven for him کہ اچانک bonus اس کے لیے ایسے ہی ثابت ہوا جس کی اسے بلکل توقع نہیں ہمارا لاسٹ ایڈیم ہے time is money time is money ہم جانتے ہیں کہ وقت کتنا قیمتی ہے اس سے related sentence ہے time is real money time is real money thanks for watching my video on daily learning english